بخاری میں لکھا ہے ابو بکر میں ابو بکر آیا ابو بکر عمر نے کوئی مشکل تھا ان کے انبی یہ تو کفار سے انقرید ہوستی تھی یہ تو کفار کی پناہ ملتا ہے ابو عمر تو کافر نے جب پناہ دی تب وہ اسلام لائے کوئی مشکل تھا ان کے لئے کوئی چاول کی ایک بوری خرید کے لے کے آتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اس کا ڈبل پیسے لے لیتے ہیں کوئی گی لے کے آتا ہے ایک پیٹی کوئی کہا نا کہ نبی سردار انویاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہلے پہے ہیں پتے کہانے پر مجبور ہیں کوئی قربانی اپنا دکھاؤ نا کہ نو نے کیا کیا ہے ابو بکر عمر میں گیا ابو بکر عمر آیا یہ کوئی تحریف ہوئی ابو بکر عمر گیا ابو بکر عمر آیا کیا کوئی کسی جنگ میں یہ نو نے سینہ سے پر کیا دکھاؤ مجھے عمر نے کس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا وہ بخاری میں بھی سیم ہے کہ میں ابو بکر رسول اللہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے اور آپ جب چلے گئے اور وہ کندے پہ ہاتھ رکھا اور وہ حدیث بھی ہے ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ساکتے تو آپ مجھے بتاؤ نا میرے سال مکہ میں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہب عبی طالب میں تھے مجھے ایک واقعہ سنا کہ انہوں نے مدد کی ہو پیغمبر شہب عبی طالب میں حالت یہ تھی آپ کو پتہ کئی سال تک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بنی حاشم کو انہوں نے آپس میں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہونا تھا مکہ میں ان کے قتل ہو جاتے تو حضرت ابو طالب علیہ وسلم نے تحیہ کیا کہ مکہ میں ہم نہ رہیں ہم پہاڑی میں جا کے رہتے ہیں تو ان کے خاندان کے بزرگ جو تھے حضرت ابو طالب علیہ وسلم تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم شہر میں اگر رہنا کہ کسی وقت کوئی آدمی آکے گھر میں آکے مثلا تلوار ایک دو دو بار کر کے چلا جائے میں پتہ نہ چلے کس نے کیا ان کی جان کے حفاظت کے لئے ہم چلتے ہیں پہاری میں رہنے کے لئے مکہ کے کفار نے کیا کہ آپس میں ان سب مختلف قبائل میں آپس انہوں نے اہد کیا لکھا سب نے اس کو مور کیا سب نے دسخت کیا کہ آج کے بعد ہم بنی حاشم کو بنی حاشم کو نہ کھانا بیجیں گے اور نہ ان سے کھانا خریدیں گے ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہے اور ان سے نہ لڑکی لیں گے نہ ان کا رشتہ کریں کچھ بھی نہیں کریں پورا بائیکارٹ دیکھیں مکہ میں تو وہاں پہ تو ازراعت تو ہوتی نہیں ہے وہ کھیتی باری تو ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پشت تو ہے نہیں مکہ میں کھانے کے چیزیں جو ہیں سب باہر سے آتی تھی گندم باہر سے آتا ہے جو باہر سے آتا ہے چاول باہر سے آتا ہے سب کھانے کی چیزیں باہر سے آتی ہیں اگر شہر کے لوگ شہر کے دکاندار آپ کو کھانا دینا فروخت کرنا بائیکارٹ کریں تو آپ پہ کیا حالت ہوگی یہ ہوگی کہ آپ بھوک مر جائیں گے ان کا طریقہ بھی یہی تھا ان کا ابجیکٹیو بھی یہی تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال وہاں پہ شہر بھی طالب ملتے ہیں اب اوپا کرومر یہ تو کپار کے آپ کے کتب میں موجود ہے یہ تو کسی پرابلم میں نہیں تھے صحابہ کو تو کسی نے نہیں کیا بائیکارٹ نہیں کیا صرف دنی حاشم کو بائیکارٹ کیا گیا تھا اور یہ اب ابو باکر عمر تو اول سے آخر تک یہ کفار کے بنامت ہے ان کے لئے تو فل چھٹی تھی کہ یہ جا کے وہاں سے کچھ خریدے ہو ان کو تو کوئی ان پر کوئی عابندی نہیں تھی اب آپ کہتے ہیں نا بخاری میں لکھا ہے ابو باکر آیا ابو باکر گیا ابو باکر عمر آیا ابو باکر عمر گیا ہو بھائی آپ مجھے بتائیں اتنے سخت ایام تھے کہ وہاں شہر حرام ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعبہ شریف کے پاس آتے تھے قرآن پڑھتے تھے وہ شاید وہ کوئی خرید وغیرہ کر سکتے تھے باقی سال میں نہیں کر سکتے تھے حادث میں موجود ہے کہ اتنی سخت تحتی تھی اہل بیت علیہ وسلم کے ہاں شعب ابی طالب میں کہ وہ کانے کے لئے درخت کے پتوں تک مجھور ہو گئے تھے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پتے کاتے تھے کیونکہ نہیں تھا کانا نہیں تھا یہ نہایت سخت انتہان ہے اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کئی سال تک تو آپ مجھے دکھاؤں نا اپنے کتب میں آپ اپنے کتب میں سیرہ میں دکھاؤ نا نہیں نہیں ابھی آپ نے کہا بخاری میں لکھا نہیں نہیں سوچو کرو بخاری میں لکھا ابو بکر میں اور ابو بکر گیا میں ابو بکر آیا ابو بکر عمر نے کوئی مشکل تھا یہ تو کفار سے انکری دوستی تھی یہ تو کفار کی پناہ میں تھے ابو عمر تو کفار کافر نے جب پناہ دی تب وہ اسلام لائے ہو بھئی کوئی مشکل تھا ہے کوئی چھاول کی ایک بوری خرید کے لے کے آتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اس کا ڈبل پیسے لے لیتے ہیں ہو بھئی کوئی گی لے کے آتا ہے ایک پیٹی کوئی کہا نا کہ نبی سردار انویاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہلِ بیت جو ہم پتے کانے پر مجبور ہیں ہو بھئی کوئی قربانی اپنا دکھاؤ نا کہ نو نے کیا کیا ہے ابو بکر امار میں گیا ابو بکر امار آیا یہ کوئی تحریف ہوئی ابو بکر امار گیا ابو بکر امار آیا کیا کوئی کسی جنگ میں یہ نو نے سیرہ سے پر کیا دکھاؤ مجھ ابو عمر نے کس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا 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 ان لوگوں نے بھئی مجھے بتاؤ یہ باتیں ان پتہو سے انکار نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیا کیا ان لوگوں ہیں ابو بکر کیا ابو بکر عمر آیا اچھا میں نے انکار نہیں کرتا کہ وہ آتے تھے جاتے تھے وہ آئے بھائی ہے جب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہان اتنی ہے بھائی وہ بڑے سخیت ہیں وہ کلاتے تھے وہ خود بکا رہتے تھے مہمانوں کو کلاتے تھے جب آدمی ایسا ہونا تو اس جیسا سخیت دنیا میں نہیں گزرا اس جیسا جوات اس جیسا مہمان نواز دو تو لوگ وہ فالتو کہانے والے بہت آتا ہیں بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ان کے پاس مدینہ میں حکومت بھی بننے والی ہے اگر اب لوگ آ جائیں ان کے دسرخان پر بیٹھنے کے لئے قرآن میں آیت بھی ہے بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ آتے ہیں آپ کے دائیں طرف وائیں طرف بیٹھتے ہیں اور کیا یہ سب یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے قرآن کی آیت ہے بلے یہ لوگ آپ کے دائیں طرف بائیں طرف آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں بھائی اور وہاں پہ رش لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنت جائیں یہ جنت جائیں گے یعنی ان میں سے کوئی جنت نہیں جائے گا میں آپ کی خدمت میں صحابہ کا جو اللہ نے امتحان لیا ہے قرآن میں اور اللہ نے جو تظلیل کیا ہے وہ سب کے لئے ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں قرآن مجید کی اللہ کی جانب سے آئے نازل ہوا قرآن مجید میں یہ صحابہ آتے تھے ادھر بیٹھ جاتے تھے یہ فضول باتیں کھانا تو مل رہے مفت سے صدقات بھی آتے تھے نا زفاقات وقیرہ انہوں نے تو کام تو کرنا نہیں ہے ان کو مل رہا ہے بھئی اللہ تعالی نے واجب کیا قرآن مجید میں کیا سورہ مبارک ہے یہ مجادلہ میں آئے نازل ہوا اللہ کی جانب یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدیموا بین ادائینا جاکم صدقات یا ایوہ الذین اے ایمان والو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گفتگو کرنا چاہتے ہو تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک صدقہ دیا کرو ایک آنا دو آنا آٹھ آنا کسی فقیر کو دیا کرو ایک ایک کجور نصف کجور کسی کو دیا کرو ذالک خیر لکم و اتھر یہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر نہیں ہے تو استغفار کرو اللہ بخش دے گا اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد کیا لگتا تھا مجوہ لگتا تھا صحابہ اکرام مونٹی مونٹی کرتے ہیں اور صوفی حاجی سب آکے بیٹھ جاتے تھے کوئی کچھ کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد رش لگا ہوئے اللہ کے جانب سے امدعان آیا کہ بھئی بات کرنا ہے پیغمبر سے تو پہلے سے غریب کسی غریب کو تم ایک آنا دے دینا ایک نصف کجور کسی کو دے دینا پتا ہے کیا ہوا سب چھوڑ دی کوئی نہیں آیا اگر لے دی کوئی نہیں آیا یہ تاریخ اسلام ہے یہ کتاب تفسیر القرآن ابن بی حتم رازی کی اس کے سب احادیث صحیح ہے وہ خود کہتا ہے اس کے سب احادیث ہیں یام بسفہ نمبر تین آزار تین سب چوالیس میں حدیث نمبر اٹھارہ آزار 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 اٹھالیس میں مسائلہ على نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی شقو علی صحابہ آتے تھے ادھر دیر لگاتے تھے ان کے ابے کا ڈیڑا ہے حتی شقو علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زحمت میں پڑھتے تھے اتنے لوگ آ جاتے ہیں ہر ایک کوئی کچھ کہہ رہا ہے فَأَرَضَ اللَّهَ أَن يُخَفِفَ عَن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے بگا دیتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مجمع ختم ہو جائے مجمع اللہ نے ختم کیا فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ اِمْتَنْعَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسُ وَكَفُوا عَنِ الْمَسْأَلَةِ جب یہ آیت نزل ہوئی ہے تو باہاں پہ کوئی نہیں آئے اور اس آیت پہ کسی صحابین عمل نہیں کیا آپ کو پتہ ہے آیت پہ کسی صحابین عمل نہیں کیا آئیت یہ سور مجادلہ میں اس کے پوراً بعد اس آیت میں دیکھو اَشْفَقْتُمْ اَن تُقَدِّمُ بَيْنَ اَنَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتِ اے مسلمانو اَشْفَقْتُمْ دھر گئے بھائی یہ واقعاً میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا اس کا صحیح ترجمہ اَشْفَقْتُمْ دھر گئے دھر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے آٹھ آنا فقیر کو دے 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 دھر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے خاطر یہ آٹھ آنا نصف کجور ربع کجور ایک چوتہ کجور یہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ابو بکر آیا عمل کیوں نہیں کیا اس پر نا عمل کیوں نہیں کیا اس پر فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلَاةُ وَعَتِيُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اب تم نے عمل نہیں کیا اللہ نے یہ حکم متعادی یہ آیت نصف ہو گئی یہ حکم نصف ہو گیا فَبَ اللَّهُ کی تَعَتْ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تَعَتْ کرو اس آیت پر صرف ایک شخص نے عمل کیا وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس نے کیسے عمل کیا جامع البیانا تأويل آئل قرآن یہ ہے ابن جریر تبریکی شاب دار الفکر جلد نمبر اتائیس کتاب چپیئے سنة دو آزر نو دار الفکر بیروت میں ملاعظة فرمئی يَا اِبَا الَّذِينَ آمَنُوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین اذین جاكم صدق ذلك خیر اللہ کم اضحر آپ کی خدمت میں ارس کریں ملاعظة فرمئی روایت کرتا قول علی عليه الصلاة والسلام تیل روایت ایک تونی مجاہدن روایت کیا نوح عن مناجات النبی حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علی بن ابي طالب رضی اللہ عن قدم دینارا فتصدق به صحابہ کو منع کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ تم صدقہ دیتو سب چھوڑ کے چلے گئے اَشْفَقْتُم اب بھئی موت صحابہ کے لئے شاید دوب مرے ہیں سب اللہ نے جب کہا دی اَشْفَقْتُم اَن تُقَدْ ایک چکرو اَشْفَقْتُم اَن تُقَدِّمُ بھئی نَجْوَاكُم صدقت یہ آپ کسی ترجمہ میں دیکھو میں دکھا دیتا ہوں یہ آیت کا کیا مطلب ہے اَشْفَقْتُم ڈر گئے تم لوگ نبی کی یہی شان ہے کہ ادھر ادھر مجمع لگتا تھا مجمع لگتا تھا ڈیر لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سوال کر رہے ہیں یہ سسر آیا ہے فلان سسر آیا ہے یہ آیا فلان آیا ہے اب جب آیا نازل ہو گئے سب باغ گئے ہیں سب باغ گئے ہیں آیا جب نازل ہو گئے کہ تم صدقہ دے دو پہلے میں آیا دکھا دوں گئے یہ سورہ مجادلہ میں اردو ترجمہ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں تاکہ خوب طبیت صاف ہو سب آیا یہ ہے میرے عزیز و ملاحظہ فرمائے اے ایہا لدین آمنو ایتانا جیتم الرسول فقدیم بین ایدائی نجواکم صدقہ اے ایمان والو طائر قدی کا ترجمہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو ٹھیک ہے نا یہ اگری والا آئے عاشفق تم ان تقدیم بین ایدائی نجواکم صدقات کیا تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے اے ہے کہ نہیں اب بھائی ہے کہ نہیں یہ 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 شہان صحابہ کی یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے اب بھائی صرف ایک نے عمل کیا صرف ایک شخص نے عمل کیا ایسا آیا پر چلتے ہیں واپس کتاب ابن جریر میں کی طرف نہیں 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 یہ ابن جریر تبری کے تفسیر ہے اگلا مجاہد روایت کرتا ہے اگلا حدیث قرآن مجید میں کیسی آیت ہے جس پر کسی نے مجھ سے پہلے عمل نہیں کیا ہے اس پر میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا ایک ہے جس نے اس آیت پر عمل کیا ہے رسول کا وفادار ایک کتاب صحابہ وفا کا پتا چل گیا اللہ نے امتحل لیا وفایت نہیں تھی ان کے آٹھانا آٹھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لئے یہ خرچ کرنے پر تیار نہیں تھا عاش وقت ہم در گئے آیا کونسی جائے اگلا حدیث مجاہد روایت کرتا ہے نوہو عن مجاہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی کوئی سب چھوڑ کے گئے تھے سب چھوڑ کے گئے تھے یہ صحابہ کی شان بھی صحابہ عمر آیا ابو بکر آیا بخاری میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے عمر آیا ابو بکر آیا خوب 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 تو اگلا سوال کیا ہے ویسے یہ ویسے الفاظ مولا علی کے طرف روایت کرتا ہے عمر آیا ابو بکر آیا جب کرتاس میں جو